یونٹ چھے تعلیم کیانیڈا میں تعلیم کے حوالے سے کئی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ کیانیڈا کے قانون کے مطابق بچوں کی تعلیم لازمی ہے۔ کئی سکولوں میں کارکن موجود ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیانیڈا کے تعلیمی نظام اور حصول تعلیم کے حوالے سے نئے آنے والے خاندانوں اور طالب علموں کی رہنمائی کریں۔ کیانیڈا میں طالب علم کی حیثیت سے رہنا آپ کے اپنے ملک سے مختلف ہو سکتا ہے۔ کیانیڈا کے سکولوں کا تعلیمی سال آگست کے آخر یا ستمبر کے آغاز میں شروع ہو کر جون میں ختم ہو جاتا ہے اور سال کے دوران چھٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ تعلیمی سال کے آغاز کے بعد پہنچے ہیں تو اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کو سکول داخل کرا سکتے ہیں۔ انگلیش سکولوں میں سبق انگلیش زبان میں پڑھائی جاتے ہیں اور فرنچ دوسری زبان کے طور پر پڑھائی جاتی ہے جبکہ فرنچ سکولوں میں انگلیش دوسری زبان کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ فرنچ ایمرزن سکولوں میں دونوں زبانیں پڑھائی جاتی ہیں۔ سوبہ کیوبک میں سرکاری زبان فرنچ ہے۔ نئے آنے والے بچوں کو سکولوں میں فرنچ پڑھنا پڑتی ہے۔ کیانیڈا میں بچے پیر سے جمعے تک سکول جاتے ہیں جبکہ سرکاری تاتھیلات اور سکول کی چھٹیاں اس کے علاوہ ہیں۔ سکول بس سرویس عام طور پر ان بچوں کے لیے دستیاب ہوتی ہے جو سکول سے قدر فاصلے پر رہتے ہیں۔ باقی بچوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ وہ پیدل یا سائیکل پر بھی سکول جا سکتے ہیں۔ طالب علم عام طور پر یونیفارم نہیں پہنتے اور کمرہ جماعت میں استاد کے داخل ہونے پر کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ کلاس میں طالب علم مختلف طریقوں سے سیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپس میں توادلے خیال کرنا، گروپس میں کام کرنا اور سوالات پوچھنا، انہیں صرف حقائق یاد کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ طالب علم غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھیلوں میں حصہ لینا، کلپ جوائن کرنا اور عجائب گھروں میں جانا۔ اس سے طالب علموں کی تعلیم میں دلچسپی برقرار رہتی ہے اور وہ نئے دوست بنا سکتے ہیں۔ سکولوں میں مختلف نسلوں، مذاہب، جنس، جنسی رجحان اور صلاحیتوں کے حامل طالب علم اور اسادزہ ہوتے ہیں، جو مل کر پڑھائی اور کام کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کا احترام کرنا سب پر لازم ہے۔ معذور افراد کو بھی کینیڈا میں مقیم ہر شخص کی طرح زندگی کے تمام شعبوں سے برپور استفادے کا حق حاصل ہے۔ معذور افراد کو تعلیم کے حصول کے لیے مالی معاونت یا وظائف فراہم کیے جاتے ہیں۔ جسمانی، نفسیاتی یا ذہنی مسائل سے دو چار طالب علموں کو اضافی معاونت فراہم کی جاتی ہے، جو سکول میں یا کسی اور جگہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اس معاونت کے حصول کے لیے آپ کو چاہیے کہ وہاں پہنچتے ہی اپنے سکول، کورمنٹ فنڈڈ ادارے یا سپانسر سے بات کریں۔ کیانیڈا میں بالغوں سمیت لوگوں کا عمر کے کسی حصے میں سکول میں داخلہ لینا عام بات ہے۔ بالغوں کے حصول تعلیم کی وجوہات ترجزیل ہیں۔ نامکمل تعلیم کو مکمل کرنا کسی سند، ڈپلومہ یا ڈگری کے حصول کے لیے اپنی ہنر بندانہ صلحیتوں میں نکھار پیدا کرنا سیکنڈری تعلیم یعنی ہائی سکول مکمل نہ کرنے والے بالغوں کی تربیت کے لیے کلاسز ہوتی ہیں تاکہ انہیں ڈپلومہ کی حصول میں مدد دی جا سکے۔ بعض کلاسز میں ایسے بالغ افراد کو جنہیں اپنی زبان میں بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تعلیم دی جاتی ہے۔ انگلیش اور فرنڈ زبان سکھانے کے لیے کلاسز ہیں جن میں کیانیڈا میں زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ کیانیڈا میں تعلیم کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اپنے گورمنٹ فنڈڈ ادارے یا سپانسر سے رابطہ کریں۔ موسیقی موسیقی